کیور پاکستان ویل فیر کے اندر موجود ہیں جو انعکات کیا گیا ہے گرینڈ مول آف اسمائلز کی جانب سے ہمارے ساتھ ایک مہتی مشہور صحافی موجود ہیں فیصل کریم صاحب جو اس پرگرام کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے جی سر بہت شکریہ آپ کا جی پرگرام یقینا بہت اچھا ہے اور ایک صحت مند معاشرے کی نشانی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھنے والے شخص کو فرد کو نمائندگی دیتے ہیں خواہ وہ سپیشل پرسن ہوں یا پھر وہ جو ہے وہ یتیم اور مسکین افراد ہوں یتیم کے لفظ سے میں اس لیے اختلاف کرتا ہوں کیونکہ یتیم وہ نہیں کہ جس کے والدین نہ ہو یتیم وہ ہیں کہ جس میں علم اور بصیرت کی کمی ہو تو علم اور بصیرت کی کمی مجھے یہاں تو محسوس نہیں ہوئی بہت اچھا یہ ایونٹ بھی چل رہا ہے اور جو آئیڈیا ہے وہ بڑا اچھا ہے یعنی بچوں کو یہ وہ بچے کہ جو کسی بڑے مال میں جا کے شاپنگ نہیں کر سکتے ان کو ایک بڑا سا مال سجا کے بنا کے دیا ہے وہاں پہ آکے یہ ٹوگن سسٹم کے تھو وہ آتے ہیں اور اپنا شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام آرینج کرنے سے معاشرے پہ ہمارے کیا فرق پڑھ سکتا ہے معاشرے پہ سب سے پہلا افیکٹ یہ پڑھتا ہے کہ لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ یہاں پہ کوئی یہ چیارٹی فنڈ ریسنگ نہیں ہو رہی ہے یہ چیارٹی فنڈ ریسنگ نہیں ہو رہی یہ بچوں کو معاشرے کے ایکول لانے کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے معاشرے کو ایسے اپلیفٹ کرنا ہے کہ بجائے چندہ اکھٹا کرنے کے ہم ان بچوں کو اس لیول پہ لے کے آئے جہاں یہ اپنے آپ کو ہمارے برابر س بہت شکریہ سر آپ کا تینکی سو مچ آپ نے جانب فیصل کریم صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا کہ معاشرے کے اندر ہمیں ہر دبکے کو ایک لیول پہ لانے کے لیے ایسے پروگرام کا انات کرتے رہنا چاہیے بہت شکریہ